میرے نبی نے فرمایا من قرآ سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد عشر مرات بنی لہو قصرا فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دس بار سورت اخلاص پڑھتا ہے ہر کسی کو آتی ہے سورت اخلاص کہ نہیں آتی انپڑ ہو جاہل ہو دہاتی ہو شہری ہو نوکری والا ہو کاروباری ہو سب کو سورت اخلاص اس طرح یاد ہے جس طرح کوئی عام جملہ یاد ہو بچپن سے ذکھائی جاتی ہے قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من قرآ سورت الاخلاص قل ہو اللہ احد عشر مرات جو بندہ دس بار سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے دس بار اس کو کیا جن ملے گا بنی لہو قصرا فی الجنہ اللہ رب العزت اس کا جنت کی اندر محل تیار کریں گے اللہ اکبر وہ کون سا محل ہوگا ہمارے دنیا جیسا نہیں 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 اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ محل ایسا ہوگا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اس کی اندر جو گارہ اور سمٹ استعمال ہوگا وہ زافران کا ہوگا جو اس کو اوپر پینٹ کیا جائے گا رنگ اور روگن کیا جائے گا وہ کستوری کا کیا جائے گا اللہ اکبر کتنے منٹ لگیں گے یہ محل لینے کے اندر ایک سال چھے ماہ ہم دنیا کے گھر بنانے کے لیے چھے چھے سال دس سال کاروبار میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے دنیا کے اندر حالانکہ یقین پھر بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں رات رہنا بھی نصیب ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن یہ وظیفہ یہ عمل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات کے لوگوں پریشان نہ ہونا دنیا میں کرائیوں پہ گزارہ کر لینا جھوپڑیوں میں گزارہ کر لینا رب کا قرآن پڑھی جانا جنت محل بناتے جانا کتنے محل بناوگے سب تمہارے ہی نام ہوں گے کیسا محل اللہ اکبر سونا اور چاندی سے بنا ہوا زافران کتنی مہنگی ہے اٹھارہ سو روپے چھٹانک ذرا سی کوئی سطوری کتنی مہنگی ہے اللہ اکبر وہ محل تمہارے نام کیے جائیں گے کرنا کیا ہے زیادہ مشاکت نہیں کرنی زیادہ محنت نہیں کرنی کرنا کیا ہے صرف دس بار بیٹھ کے صورت اخلاص پڑھ لینی ہے کوئی بڑا کام ہے دو منٹ تین منٹ جو بندہ اس تین منٹ کے وظیفے کو اپنا کے اللہ کے گھر اللہ کی جنت میں گھاری اور محل نہ تیار کروا سکا اسے بدبخت کیا ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی